ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم بوریس جانسن کی حکومت کے جانب سے 37 ارب ڈالر کے امدادی پیکش کا اعلان کیا گیا ہے جس کے تحق کاروبار کے لیے ٹیکس ادائیوں میں نرمی اور ایک سال کے لیے بلا سود کرزوں کی فراہمی شامل ہے شہریوں کے رلیف کے لیے مرکزی بینک پہلے ہی شرائع سود کو صفر کر چکا ہے اسی حوالے سے دیکھتے ہیں حارون فیاس کے ریپورٹ برطانیہ میں کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والے معاشی بہران کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی بینک آف انگلینڈ کے مطابق معاشی حالات معمول پر آنے میں ایک سال لگ سکتا ہے روامالی سال کی پہلی سے ماہی میں برطانوی معیشت تین فیصد تک سکڑ چکی لیکن دوسری سے ماہی میں معاشی گراوٹ بتر ہو کر پچیس فیصد ہو چکی ہے بینک کے مطابق اگر ستمبر تک پابندیاں اٹھا لی جاتی ہیں تب بھی توقع ہے معیشت چودہ فیصد تک سکڑ جائے گی جبکہ بے روزگاری کی شرعہ بھی چار سے نو فیصد ہونے کا امکان ہے وزیراعظم بورس جانسن کی حکومت کی طرف سے امدادی پیکیج کا اعلان کیا گیا ہے اس امدادی گرانڈ میں دس ہزار پاؤنڈ سے بیس ہزار پاؤنڈ تک نقابل واپسی کرز دیے جائیں گے اس کے علاوہ حکومت نے کرزوں کا اعلان بھی کیا ہے جن پر پہلے سال کوئی سود نہیں ہوگا جبکہ اگلے سال میں شرعہ سود نہایت ہی کم ہوگی معروف قانون دان زشان برکی کہتے ہیں معیشت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ کرونا پر کب تک قابو پالیا جائے گا ماہرین کے مطابق ایسا نہ ہوا تو صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے جن پر پاؤنڈ سے دیگinating چاہتے ہیں جن پر پاؤنڈ سکتا ہے جن پر پاؤنڈ سے شکتا ہے جن پر شکتا ہے جن پر پاؤنڈ کے سکتا ہے و منتظر دیگنی دیگن سے پاؤنڈ سے چیزار دا ہزارت بتا کوئی مجھے پاؤنڈ سے طور پر پاؤنڈ سے زیون نہیں ہے اس کے ساتھ کہتے ہیں جن پر جاندی دا رکھنڈ صورت سے اوٹھ سکتا ہے جن پر پ کیسل کو اپنڈ اجتبھی ڈاکتا باتتا ہاتے ہیں اور بلاد مجھے اور چانزل سے کتا گئی اور مجھے اوڈ کرنیا ترچering نے بایداری جوانوٹی شمیزوں کو ایک پڑا کرید میں depressingانات کرنیا ، مجھے اگر ساقین ہیں جوانوٹ کو بابتا ہے اور اچھے بلک نہیں کرتا والدان اس سے وہ طور شمیزوں کو دیکھنے جوانوٹ سوچین کے ساتھ مجھے جوانوٹی جوانوٹ کا شناعة ویلز میں بھی آئندہ دو ہفتوں کے دوران لاکڈان میں نرمی کا اندیا دیا گیا ہے برطانیہ میں کرونا سے اب تک تیس ہزار سے زائد امواد جبکہ دو لاکھ سے زائد کیسے سامنے آ چکے ہیں حارون فیاض نورت ویلز برطانیہ